موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین بالصلاة والسلام على محمد اللہ مین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سورہ بقرہ کی تمہید میں ساتھویں آیت زیر بحث تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اس نے مقرر کر رکھا ہے میں اس کی بعض تفصیلات پچھلی نشست برس کر چکا ہوں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی فطرت میں جو ہدایت تنایت فرمائی ہے اللہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی قدر کرتا ہے یا ناقدری کرتا ہے یہ ہدایت ہر انسان اپنے اندر اپنی پیدائش کے وقتی سے لے کر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی قدر افضائی دیکھتا ہے تو بندے پر اپنی سکینت نازل کرتا ہے اس کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی اس پر سکینت نازل کرے ہیں لیکن اگر اس کے بالکل برخلاف بندہ اس ہدایت کی قدر نہیں کرتا اپنے آپ کو بتدریج گریز و فرار پر آمادہ کر لیتا ہے یہاں تک کہ معاملہ زد ہٹ درمی اور اناد پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کے وہ ذرائعی ختم کر دیتا ہے جن سے ہدایت اندر پہنچتی ہے یعنی نبیوں کی تذکیر سالحین کی دعوت جہاں سے جاتی ہے وہ ذرائعی ختم کر دیے جاتے ہیں یہاں ان ذرائع کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں مانیں گے یہ جو فیصلہ کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سوال یہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اب مسئلہ انانیت کا ہے ہم نے جب تیہ کر لیا کہ ہم نہیں مانیں گے تو اب نہیں مانیں گے جب یہ صورت پیدا ہو گئی تو پھر اس پر فرمایا تھا اب وہ نوبت آگئی ہے کہ اللہ نے ان کو صدا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس صدا کے لیے کیا کیا ہے خطب اللہ علیہ قلوبہم وعلیہ سمیہم وعلیہ ابسارہم غشاوہ ولہم مذاب النظیم ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے کانون کے مطابق مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے یعنی دلوں پر کانوں پر مہر ہے آنکھوں پر پڑتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذرائع عطا فرمائے ہیں یعنی کان سنتے ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں دل قور کرتے ہیں یہ ذرائع کیا کرتے ہیں انسان کے اندر جو ہدایت موجود ہے اس ہدایت کو باہر کی تذکیر سے مطلق کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام آئیں گے صالحین میں سے کوئی دعوت کے لئے اٹھے گا اللہ کا پیغام کہیں سے پہنچے گا تو وہ انہی ذرائع سے انسان کے اندر داخل ہوگا اور پھر جو علم اندر موجود ہے یا وہ اس کی تقذیب کرے گا یا اس کی تصدیق کرے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ علم لازمًا اس کی تصدیق کرتا ہے لیکن انسان جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو نہ کچھ سننا ہے نہ کچھ دیکھنا ہے نہ کسی بات پر غور کرنا ہے تو پھر وہ اس سزا کا مستق ہو جاتا ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر ایمان و ہدایت کی دعوت اس کے دل و دماغ اور اس کی آنکھوں اور کانوں ہی کے راستے سے داخل ہوتی ہے یعنی ایک تو ایمان و ہدایت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وضیعت کر دیا ہے میں یہ بات کئی مرد بارز کر چکا ہوں کہ انسان کے پاس اصلی اور حقیقی علم وہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتا ہے حبارِ حواس کے ذریعے سے جو چیزیں اندر جاتی ہیں وہ علم اس سے متلک ہوتا ہے تو ہمارا علم وجود میں آتا ہے یعنی ان کے باہمی ربطی سے حقیقت میں علم کی پیدائش ہوتی ہے علم وجود پذیر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صلاحیت دے رکھی ہوئی ہے وہ اخصو استنباد کی صلاحیت ہے یعنی جو چیزیں اس طرح بدیہی علم کی حصیت سے ہمارے پاس آموجود ہوتی ہیں پھر ہم قیاسات کے ذریعے سے آگے استنباد کرتے ہیں اور یہ جو دوسرا حصہ ہے جس کو ہم استنبادی علم کہتے ہیں یہی در حقیقت انسان کا اصلی شرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے جو وہ لے کر آیا ہے اگر اس کا بالکل درست استعمال کرے تو پھر استنباد کی بنیاد بھی درست ہوتی ہے استنباد کے قوائد و ضوابط میں بالعموم غلطی نہیں ہوتی عرستو نے منطق کے جو قوائد و ضوابط ترتیب دیئے تھے وہ اسی طرح ہیں کہ جس طرح شائری میں عروض کے قوائد و ضوابط ہے یعنی آپ اس کا ایک فطری شعور بھی رکھتے ہیں اگر آپ ان کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا سغرہ کبرہ درست ہو جائے گا لیکن وہ بنیادی مقدمات جن سے یہ سغرہ کبرہ ترتیب پانا ہے وہ آپ کے بدیہی علم پر مبنی ہوتے ہیں یعنی وہ علم جو انسان کے اندر بدیت ہے انسان کے اندر جو علم بدیت ہے اسی کو بیدار کرنے کے لیے اسی کا احساس دلانے کے لیے اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام تذکیر کرتے ہیں اور میں یہ بات بھی بار بار ارس کر چکا ہوں کہ دین سے متعلق جو علم اندر موجود ہے وہ دو نقاط پر مبنی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور اس کی توحید کے اقرار کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کے لیے ہمارے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی تنہا معبود تنہا خالق تنہا مالک اس کا شعور موجود ہے اس کو باہر کی تذکیر نام دیتی ہے انوان دیتی ہے اس کو بیدار کرتی ہے اس کو ایک متعین تصور دیتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی اور دوسرے خیر و شر کا شعور پہلی چیز کو سورہ آراف میں بیان کیا جب یہ فرمایا کہ ہم نے تم سے اہد لیا تھا اور تم نے اقرار کیا تھا کہ ہاں کیوں نہیں یقینا ہم بندے ہیں اور آپ ہمارے پروردگار ہیں اور دوسری کو وہاں بیان کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جب نفس کا تصویہ کر لیا نفس کو نکسک سے درست کر کے سوار کر انسان کی شخصیت کی تکمیل کر دی تو فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا تو ہم نے اس میں اس فجور و تقویٰ کو بھی الہام کیا یعنی حدود آشنائی اور حدود سے گریز خدا کی فرما برداری صحیح اخلاقی حدود کے مطابق زندگی اور اس سے گریز و فرار دونوں کا شعور دے دی ہے یہ خیر و شر کا شعور ہے جو انسان لے کر آیا ہے دین کے معاملے میں یہ دو چیزیں تو اندر موجود ہیں اب ان دو چیزوں کی بنیاد پر جو کچھ دین کا پورا ڈھانچہ ترتیب پانا ہے انبیاء علیہ السلام جب وہ دینے کے لیے آتے ہیں تو پہلے انہی دونوں چیزوں کو بیدار کرتے ہیں ان کی تذکیر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان پر بنا رکھ کے آگے انسان کے اندر جو اخصو استمباد کی صلاحیت ہے اس کو نمائع کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر پورے دین کا دھانچہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس میں ایمانیات بھی ہیں جس میں اخلاقیات بھی ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ کی دیہو شریعت بھی ہیں اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر ایمان و ہدایت کی دعوت اس کے دل و دماغ اور اس کی آنکھوں اور کانوں ہی کے راستے سے داخل ہوتی ہے یعنی اب سوال یہ ہے کہ جو علم اندر ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے باہر سے جو دعوت آئے گی جو تذکیر کی جائے گی وہ اندر جائے گی کیسے اس کے لیے یہ ذرائع ہے یعنی کوئی بولے گا تو سننے کے لیے کان چاہیے کوئی کچھ دکھائے گا تو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے کسی چیز پر غور و فکر کے لیے آبادہ کرے گا تو دل و دماغ کو بیدار ہونا چاہیے تو یہی ذرائع ہے وہ اگر انفس و آفاق کی نشانیوں پر بصیرت کی نگاہ ڈالے یعنی اب انسان کو کیا کرنا چاہیے اندر جو علم ہے وہ چونکہ اجمالی ہے وہ بنیادی تصورات کی صورت میں ہے اس کے لیے الفاظ نہیں ہے وہ کسی خاص سانچے میں ڈھلا ہوا نہیں ہے تو اس کو یہ سانچہ عطا کرنے کے لیے باہر دیکھنا ہوگا اس میں کیا ہے انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں ان کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے ان پر غور کریں خدا کے کلام اور دعوت حق کی علم برداروں کی باتیں ساپا گوش ہو کر سنیں یعنی یہ دیکھئے نا انفس و آفاق کی نشانیوں سے اگر آدمی نے آنکھیں بند کر لی ہیں ان پر وہ بصیرت کی نگاہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کچھ اس کے گردوں پیش میں بکھرا ہوا ہے اس کے لیے وہ غور کرنے کی چیز ہی نہیں ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو ادنا چیزوں میں منہمک کر رکھا ہے اس کے انہماک کی دنیا ہی بلکل دوسری ہے تو پھر کدھر سے دعوت داخل ہوگی اور کدھر سے تذکیر کی جائے گی اور کدھر سے حقائق کا شعور اس کو دیا جائے گا یہ چیزیں ہیں جن پر وہ غور کریں پھر خدا کا کلام آتا ہے یعنی قرآن مجید کیا ہے وہ انہی بنیادی حقائق کی تذکیر ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی یہی ہیں وہ بھی انہی چیزوں کی تذکیر کرتی ہیں دعوت حق کے علمبردار کھڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں غور کے ساتھ سنیں اگر یہ سب چیزیں ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے اور انہیں دیکھنے سننے اور سمجھنے سے انکار کر دیں یعنی اوپر جو چیزیں گنوائی گئی ہیں انفس و آقا فاق کی نشانیاں ہیں خدا کا کلام ہے دعوت حق کے علمبرداروں کی باتیں ہیں اگر آدمی انہیں دیکھنے سننے اور سمجھنے سے انکار کر دیں تو گمراہی اور زلالت کی بھولولئیاں اس کا مقدر ٹھہرتیں اس کے بعد پھر اس کو صحیح راستے پر لانا ممکن نہیں رہتا اس کے سامنے پھر ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس میں اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا ایمان و ہدایت کی راہ پھر اس کے لئے ہرگز نہیں کھل سکتی یہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے اوپر واضح کیا ہے چنانچہ یہ خیال نہ کیجئے کہ قرآن مجید یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پیدائشی کے وقت سے مہر لگا دیئے نہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کو علم دے کر بھیجا اپنی ہدایت ان کے اندر وضیعت کی الہام کی اس کے بعد ان کے لئے یہ احتمام فرمایا کہ اب اللہ کا پیغمبر آئے اور وہ آ کر ان کو تذکیر کرے دعوت دے یہ سارا احتمام کیا لیکن جب انہوں نے پہلی ہدایت کی بھی قدر نہیں کی اور دوسری ہدایت کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر لیا یعنی جو تذکیر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے ہوئی اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس کو نہیں سننا ہمیں اس پر نہیں غور کرنا ہمیں اس کو نہیں ماننا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور یہ سزا ان لوگوں کو ملتی ہے جو زد حد ترمی اور اناد کے ساتھ حق کی دعوت پر غور کرنے سے انکار کر دیتے ہیں فرمایا من الناصر من يقول و آمنا باللہ و بالیوم الآخر و ما هم بمومنین اور انہی لوگوں میں یعنی لوگوں کا ایک زمرہ بیان کر دیا ہے اس زمرے کا ایک گروہ وہ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا یہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے بیان ہوا کہ کچھ لوگ ایمان جائے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ اس پر اسرار نہ کریں کہ ہمیں خدا کو دکھائیے آخرت کو دکھائیے جنت اور نوزق کو دکھائیے اس کے بعد ہم مانیں گے ان کے سامنے جب دلائل کے ساتھ یہ سب چیزیں آگئی تو انہوں نے بندے کے مان لیا یعنی دیکھنے پر اسرار نہیں کیا اور پھر ان کے کچھ احساب کیوں آئے گئے تو ایک وہ گروہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہیں اور پھر ان کو ماننے والے دوسری جانب ایک سامنے مخاتبین کا گروہ ہے جو منکرین کا گروہ ہے ان منکرین کے گروہ میں سے ایک زمرے کا ذکر اوپر ہو گیا تو انہی کے زمرے میں سے اور انہی لوگوں میں یعنی ناس پر علیہ فلام احد کا ہے اور اس میں اشارہ در حقیقت انہی لوگوں کی طرف کیا گیا ہے اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں یعنی یہ اب منافقین کا گروہ ہے یہ کس طرح کے منافقین ہیں اس کی ہم توضیح کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں من يقول آمننا باللہ و بالیوم الاخر و ما هم بے مومنین جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے درہا حالے کہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے یعنی یہاں جو یہ فرمایا و ما هم بے مومنین ظاہر ہے کہ جب آپ پیچھے یہ کہیں گے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے تو پھر آگے کی نفی اصل اور حقیقت کے لحاظ سے ہوگی اس لیے بیرے ترجمے میں اس لفظ کو داخل کیا ہے درہا حالے کہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے تو پہلی چیز تو یہ کہ انہی لوگوں میں سے کیا مراد ہے یعنی انہی منکرین میں منکرین کا ایک زمرہ ایک مومنین کا زمرہ ہے ایک منکرین کا زمرہ ہے اس میں سے ایک گروہ کا ذکر اوپر ہو گیا آپ فرمایا انہی منکرین میں کون ہیں وہ منافقین بھی ہیں اس پر البیان کا نوٹ ہے اس سے مراد وہ منافقین یہود اور آسو خزرج میں سے ان کے ساتھی ہیں یعنی ایک تو یہود ہیں مدینہ میں اب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطب بن گئے ہیں اور یہی سے آپ کے مخاطبین کے دوسرے گروہ پر اتمام حجت شروع ہوتا ہے میں اپنے بہت سے لیکچرز میں بھی اور جہاں جہاں میں نے دین کو پڑھانے کی کوشش کی ہے یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی حیثیت ہے کہ آپ نے تین گروہوں پر اللہ کی حجت تمام کی ہے یعنی پہلے مشرقین عرب پر جو آپ کی قوم تھی اس کے بعد یہود و نصارہ پر جن سے یسرب میں آکے سابقہ پیش آیا یہ اہلِ کتاب ہیں نصارہ انہی کے توابے کی حیثیت رکھتے ہیں اصلاً یہود ہیں وہ جو تورات کے ماننے والے ہیں زبور کے ماننے والے ہیں جن کی طرف انبیاء کے صحائف آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور پھر وہ بنی اسرائیل کی حیثیت سے کب و بیش دو ڈھائی ہزار سال تک خدا کی دعوت کے ایک منتخب گروہ کی حیثیت سے دنیا میں رہے تو یہ ہے اور اس کے بعد پھر آخری زبانے میں یعنی دنیا سے رخصت ہونے سے چند سال پہلے رسالت باپ صرف نے گرد و پیش کی سلطن تقوی مخاطب کر لیا ان کو خطوط لکھے اور ان کو بھی دعوت دے دی اللہ کا رسول جب کسی کو دعوت دے دیتا ہے یعنی اس میں اور میرے آپ کے دعوت دینے میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے اللہ کا رسول جب کسی کو دعوت دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد نویت بالکل تبیل ہو جاتی ہے تو رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرب میں آکے یہود کو دعوت دی اب یہ منافقین یہود اوپر جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ منکرین ہیں وہ یہود میں سے بھی ہیں اور آسو خزرج میں سے بھی ہیں اب یہ منافقین ہیں یہ بھی یہود میں سے بھی ہیں اور آسو خزرج میں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی آسو خزرج کے قبائل اصلاً مشرقین کے قبائل ہیں یہ مشرقین عربی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان میں بھی اب یہاں دو گروہ بن گئے ہیں ان کے ساتھی ہیں جو اسلام کی کھلی مخالفت کے بجائے اس کے اور یہودیت کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کی خواہش رکھتے تھے جب بھی کبھی کوئی دعوت تحق اٹھتی ہے تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قلب سلیم کے ساتھ اس کو سنتے ہیں انعابت کے ساتھ اس کی طرف جھکتے ہیں اور جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے اس کو اب قبول کرنا ہے تو پھر اس کو بغیر کسی تردد کا قبول کر لیتے ہیں ایک گروہ ہمیشہ سے جب دعوت تحق اٹھتی ہے انہی لوگوں کا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر وہ پیغمبر کے ذریعے سے اٹھی ہے تو پھر کوئی تردد ہو بھی نہیں سکتا جب ایک بار آپ یکسو ہو گئے تو ہو گئے اور اگر وہ دعوت کسی دائی حق کے ذریعے سے اٹھی ہے تو تب یہ ہوتا ہے کہ اصول اور مبادی کے حد تک یہ اتمنان ہو جاتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے کچھ فروع میں اختلاف رہتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ باقی رہے لیکن اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ اب یہی ایک راستہ ہے جس سے دین پر غور کیا جا سکتا ہے یا دین کے مطابق زندگی بسر کی جا سکتی ہے تو یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس صورتحال کو یہاں بیان کیا ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ وہ دعوت حق اٹھی انہوں نے مان لیا دوسری طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں نہیں ماننا اور تیسری طرف یہ لوگ ہیں کہ جو یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ جو کچھ ہم پہلے مانتے رہے ہیں اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے اور ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے اس کو سمجھوتے کی خواہش سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے اس کے یعنی اسلام کے اور یہودیت کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کی خواہش رکھتے تھے ان کی مخالفت مسلحت اندیشی اور مسالحت پسندی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی یعنی تھے تو مخالف قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن یہ محسوس کرتے تھے کہ کھلی مخالفت کرنا بھی موضوع نہیں ہے اب کیا کیا جائے کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس میں بات بھی رہ جائے کوئی برے نتائج بھی بغتنا نہ پڑے اور معاملہ کچھ نہ کچھ ہو جائے تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے اپنے زومہ کے طریقے پر وہ اسلام کے مقابلے میں مجرد انکار اور زد کی پالیسی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے یعنی وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا اب اس دعوت کے ساتھ کچھ مسالحت کر کے ہی جینا پڑے گا اس نے جو اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہے عوث و خضرج کے روسائے قبائل اس پر ایمان لے آئے ہیں مدینے میں اس دعوت کوئی خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی ہے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کی دعوت دے دی ہے آپ ان کی دعوت پر تشریف لے آئے ہیں تو اس سے در حقیقت یسرب کے زمین و آسبان تبیل ہو گئے تھے اس صورتحال میں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اب اگر ہم کھلی مخالفت کرتے ہیں جیسے کہ ان کے زعما کر رہے تھے ہم اگر زد اور انعاد کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں مقابلے میں آ جاتے ہیں تو اس سے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی یہ مرحلہ آ جاتا ہے کسی بھی دعوت حق پر آ جاتا ہے یعنی جب لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ انکار کیا جائے اب کچھ نہ کچھ ساتھ مل کر چلنے یا کچھ نباہ کر لینے کی صورت اختیار کرنی چاہیے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجرد انکار اور زد کی پاریسی اب صحیح نہیں ہے یہ مسئلت کے خلاف ہے اس کے برخص ان کا نکتہ نظر یہ تھا کہ جس حد تک اپنے آبائی طریقے پر قائم رہتے ہوئے اسلام سے معافقت پیدا کی جا سکتی یا کی جائے مسالت اسی طریقے سے ہوگی کہ آپ اپنی جگہ قائم بھی رہیں گے اور پھر کوئی ایک دوسرے کے لیے جگہ تلاش بھی کر لیں گے یعنی یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا وصولی اختلاف ہے کہ جس میں اب مسالت نہیں ہو سکتی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ مان لیتے ہیں کہ یہاں آپ کو بھی ایک حیثیت دینے کے لیے تیار ہیں تو ان لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا چنانچہ وہ اللہ اور آخرت پر اپنا ایمان مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے یعنی یہ تو وہ چیز تھی جس کو وہ مانتے ہی تھے اب بھی اگر یہود و نصارہ کے ساتھ ہم کوئی بات کرنا چاہیں تو اللہ اور یوم آخر پر تو ایمان رکھتے ہیں وہ وہی مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اس پروردگار کے سامنے ایک دن جب آپ دے ہونا ہے چنانچہ وہ اللہ اور آخرت پر اپنا ایمان مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور ان سے چاہتے یعنی اب مسئلہ کیا پیدا ہو گیا تھا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان کے ساتھ اب ایک پیغمبر کو ماننے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ جس اللہ کو مانتے ہو اس نے اپنا نبی بھیج دیا ہے اس نے اپنی کتاب نازل کر دی ہے اللہ کو ماننے کا ایک تقاضہ سامنے آ گیا ہے وہ اللہ کو مانتے آخرت کو مانتے اپنے اس ایمان کو پیش کرتے اس کو بیان کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے لیکن اب اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آیا ہے یعنی پیغمبر کی اطلاع نہیں ہوئی پیغمبر سے واقفیت نہیں ہوئی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی تو ٹھیک ہے اب اللہ کو مانیے قیامت کے دن کو مانیے اور اچھی عمل کی بنیاد پر جواب دہی کی تیاری کیجئے لیکن اللہ کا پیغمبر آپ کے سامنے آ گیا دعوت پیش کر دی گئی پیغام پہنچ گیا تو آپ تو اللہ کو ماننا بھی اس پیغمبر کو ماننا ہے آخرت کو بھی اسی صورت میں ماننا ہے جس صورت وہ پیغمبر فرمائے گا کہ مانا جائے گا اللہ کی طرف سے جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اللہ کا سفیر آ گیا ہے یہ صورتحال ہے جس سے وہ دوچار ہو گئے تھے اور ان سے یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے لیے بے شک پیغمبر مانے لیکن یہود کے لیے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں یعنی گویا مسالحت کی تجویز یہ تھی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے پیغمبر ہے مان لیے آپ نے لیکن یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے یہ چونکہ عوث و خزرج میں بھی تھے تو یہ اپنے حلیفوں کے بارے میں یہ کہتا تھے کہ یہود سے اسرار نہ کیا جائے ان کی مذہبی حیثیت پہلے سے مسلم ہے وہ انبیاء کے ماننے والے ہیں وہ کتابوں کے ماننے والے ہیں تو آپ یہ اسرار نہ کیجئے کہ جو دین کی دعوت اب آپ لے کے آئے ہیں یا جو شریعت اب آپ پیش کر رہے ہیں ان کو بھی وہی ماننی چاہیے جو بنیادی دین کی دعوت ہے اس میں اشتراک ہے یعنی اللہ کو مانیے قیامت کے دن کو مانیے اور اچھ عمل کیجئے تو یہ چیز تھی وہ پیش کرتے تھے غور کیجئے تو اس کے اندر ہے ایک بات جو لوگوں کو متاثر کر سکتی تھی ہمیں بھی ہندوستان میں یہ سابقہ پیش آیا کہ جب اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا دیکھئے یہ جو اسرار کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ اب صرف محمد الرسول اللہ ہی کے پاس حق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور ان کی کتاب کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں یہ اسرار ٹھیک نہیں ہے حق تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں وہ راستے اس سے پہلے بہت سے اتاروں نے اور بہت سے بزرگوں نے بیان کر دیئے ہیں لہذا وہ راستے بھی حق تک پہنچا دیتے ہیں یہ بھی حق تک ایک پہنچنے کا راستہ ہے ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے خود مہاتمہ گاندی بھی انہوں میں سے تھے کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی اتاروں میں سے ایک اتار ہیں انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں اللہ نے ان پر بھی اپنی ہدایت کی راکھولی ہے وہ بھی اللہ کے مقرر کردہ رہنما ہیں وہ بھی لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی شراخ کو چھوڑ دیں ہم نے یہ مان لیا آپ ان کو مان کے اس راستے پر چلئے ہم اپنے اتاروں کو اپنے بزرگوں کو مان کر اپنے راستے پر چلئے تو یہ ایک مسالحت کا طریقہ ہوتا ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے انہوں نے بھی یہ چاہا اور مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ مانے یعنی ان کا شرع صدر ہو گیا ہے یا انہوں نے اپنی جماعت سے الگ ہو کر اس نئی شناخ کو قبول کر لیا ہے اگر وہ مشرقین عرب میں سے تھے تو اپنے آبائی دین کی روایات سے الگ ہو کر انہوں نے محمد الرسول اللہ کی بیعت کر لی اور آپ کے پیشے چلنے کا فیصلہ کر لیا تو اچھی بات یہی معاملہ یہود میں سے بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کریں اور سو خزرج میں سے بہت لوگ کر چکے ہیں لیکن سب سے اس کا مطالبہ کرنا ضروری نہیں ہے یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ ہے کہ اگر اس بنیادی دین کی دعوت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو بان رہے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس پہ اسرار نہ کیا جائے کہ اس نئی دعوت کو بھی قبول کیا جائے یہ چیز میں عرض کر چکا کہ دعوت نہیں پہنچی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا پیغمبر کے بارے میں شرع صدر نہیں ہوا تو اللہ کے عذر بن سکتی ہے لیکن اگر یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر یہ ایک بڑا جرم ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے سفیر کو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ دیکھیں یہاں صورت یہی پیدا ہو گئی ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اس پیغمبر کی اتباع آپ کیجئے اس کو کسی حال میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا اور یہاں قرآن نے قبول نہیں کیا اور ان سے یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے بے شک پیغمبر مانے لیکن یہود کے لئے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں اور اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے دینداری اور خدا پرستی کا ایک مقام ان کے لئے بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو جائے یعنی آپ مان لیجئے کہ یہ بھی دینداری ہے یہ بھی خدا پرستی ہے اس پر بھی نجات ہو جائے گی یہ بھی کافی ہے جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس پر سچائی کے ساتھ عمل کرتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے آپ اس پر سچائی کے ساتھ عمل کیجئے میں ارز کر چکا کہ اس میں ہے ایک علم و عقل کی بات لیکن اس وقت جبکہ حق واضح نہ ہوا پیغمبر کے معاملے میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ ایمانیات کے بنیادی مطالبات میں ہے ایمانیات کے بنیادی مطالبات یعنی جن کو لے کر اللہ کے پیغمبر آئے ہیں جن کی دعوت دی گئی ہے وہ تین ہی باتیں ہیں اللہ کو مانیے قیامت کے دن کو مانی اچھ عمل کی یہ دعوت سب انبیاء پیش کر رہے ہیں لیکن جب کسی پیغمبر نے یہ دعوت آ کے پیش کر دی اور اس کے مقتضیات اس کے مطالبات اس کی کرولریز بیان کرنا شروع کر دیں اب وہ کس کی طرف سے بیان کر رہا ہے اسی اللہ کی طرف سے بیان کر رہا ہے جس کو آپ مانتے ہیں تو فیصلہ کیجئے نا کہ یا وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا یا آیا ہے آپ پر یہ بات واضح نہیں ہوئی تو عذر بن سکتی ہے لیکن واضح ہو گئی اور اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اپنی شناخت کو قائم کر رکھنے کے لیے اپنے تاثبات کو قائم رکھنے کے لیے اپنی اسبیت کو قائم رکھنے کے لیے آپ یہ مسالحت کا طریقہ قبول کر لیے تو یہ پھر حق پر مسالحت ہے جس کی گنڈائش حق کے معاملے میں کبھی نہیں ہوتی چنانچہ اس کا تجزیہ ضروری تھا اور یہ میں نے اس لیے کر دیا کہ اس ذہن سے ہر دور میں سابقہ پیش آئے گا اس وقت بھی آتا ہے میں نے اسی سورہ بکرہ میں جو آیات ہیں ان میں یہ واضح کیا ہے کہ دین کے بنیادی مطالبات وہی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ان بنیادی مطالبات پر نجات کا وعدہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ خدا کے کسی پیغمبر کی حقانیت واضح نہیں ہوئی یا اس کی دعوت نہیں پہنچی لوگ اسی کی بنیاد پر مقلب ہیں اس لیے کہ دعوت تو یہی پہنچانی تھی تو ان کے پاس اگر یہ دعوت پہلے سے موجود ہے اس پر عمل کرے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے تقاضوں کو اور اس کے مقتضیات کو بیان کرنے کے لیے اپنا کوئی سفیر بھیج دیتے ہیں اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا سفیر ہے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لئے آپ کی بات سننا ضروری نہیں ہے یا ہم پر واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں پھر بھی آپ کو ماننا ضروری نہیں ہے یہ پھر ایک بڑا جرم ہے اور ایسے ہی جرم ہے جیسے ان تین چیزوں کو بانتے ہوئے کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے وہ بھی پکڑا جائے گا یہ بھی پکڑا جائے گا یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن مجید کی یہ بات لوگوں پر واضح نہیں ہوتی کہ وہ کیسے یہ اعلان کرتا ہے کہ اہل ایمان ہوں یہود و نصارہ ہوں ساوی ہوں یا کوئی اور گروہ ہوں اللہ تعالیٰ کہیں یہی تینوں مطالبات اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین کے بنیادی مطالبات ہیں لیکن ان بنیادی مطالبات کے تقاضوں کو واضح کرنے کے لیے خدا کا پیغمبر آیا ہے یا نہیں آیا اور اگر آیا ہے تو آپ تک دعوت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی اور اگر پہنچی ہے اور آپ پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ خدا کا پیغمبر ہے تو آپ بتائیے کہ انکار کی وجہ کیا ہے یہ ہے وہ مقام جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تو فرمایا کہ لیکن یہود کے لیے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں اور اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے دینداری اور خدا پرستی کا ایک مقام ان کے لیے بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں ان کا خیال تھا کہ اس طرح کفر و ایمان کی جو کشمکش جسرب میں پیدا کر دی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا یعنی وہ اس کی جو وجہ بتاتے تھے کہ یہ تجویز میں کیوں پیش کر رہے ہیں اس کی جو مسئلت بتاتے تھے وہ یہ تھی یعنی اس سے ہوگا کیا جب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی شناک چھوڑ دیں یعنی یہود یہود نہ رہے نصرانی نصرانی نہ رہے مشرقین عرب اپنی شناک چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نئی شناکت اختیار کر لیں وہ اہل ایمان جماعت میں شامل ہو جائے یہ بہت بڑا مطالبہ ہے یہ مطالبہ اگر کیا جائے گا تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو لوگ آسانی سے مانے گے نہیں اس سے ایک کشمکش پیدا ہوگی اور امن و امان بلکل برباد ہو کے لے جائے گا چنانچہ مسالحت پسندی کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ بنیادی دعوت وہی ہے اس کے تقاضے پہلے سے یہود کے ہم متین ہیں اور مسلمانوں کے ہم یہ اب متین ہو رہے ہیں تو جس کا جی چاہے وہ ان تقاضوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو اپنا پیغمبر مان لیں اور جس کا جی چاہے ان کی پیغمبری کا اقرار کرتے ہوئے ان کو مسلمانوں کے پیغمبر کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے اپنے طریق کو جانے کے یہ تجویز تھی جس تجویز کو وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کے بعد آگے کی آیات سمجھ میں آئیں گے ان کا خیال تھا کہ اس طرح کفر و ایمان کی جو کشمکش جسرب میں پیدا کر دی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور دونوں فریق امن و سلامتی کے ساتھ مہارہ سکیں گے اپنے اس طرز عمل کو وہ اسی لحاظ سے اصلاح کی کوشش سے تابع کرتے تھے یعنی یہ جو آگے جا کے وہ کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اس سے ان کا مدہ یہ تھا ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنون وما یخدعون اللہ عنفسهم وما یشعرون وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حق پرستی کی نیت ہی نہیں اور یہ تجویز وہی پیش کر سکتا ہے ایک سیدھے قلب و دماغ کا آدمی تو آپ سے سوال کرے گا اعتراض کرے گا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ حق و باطل کا فیصلہ یہاں سے نہیں کرتا اس کے لئے حق اور باطل کے بابنے میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے مجھ سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اکثریت کبھی حق پر نہیں ہوتی بلہم انبیاء علیہ السلام کا تجربہ یہی ہے یعنی جب بھی دعوت دی گئی ایک اقلیت نے حق کو قبول کیا وہ اس کے لئے اپنا سب کچھ نصار کرنے کے لئے تیار ہو گئی لیکن اکثریت کا رویہ گریز و فرار کر رہا تو پھر جب جمہوری نظام قائم کیا جائے گا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن کیوں مانی جائے گی میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جمہوری نظام میں ہم حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتے یہ مقدمہ ہی غلط ہے حق و باطل کا فیصلہ ہمیشہ استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے اس میں تو وہی میار ہوتا ہے جو میرے جلیل ان قدر استاد نے جب میں نے ان کا تلمز اختیار کیا تو میرے سامنے رکھ دیا تھا کہ تمہارا سایہ بھی اگر تمہارا ساتھ نہ دے تو حق پر قائم رہو گے یہ ہے وہ جگہ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا سایہ بھی ساتھ نہ دے اس سے آگے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی وہاں کیا ہوتا ہے وہاں فصل نظات کا ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں یعنی لوگوں کے مابین ایک ڈھگڑا ہو رہا ہے ان کے حقوق برابر کے ہیں اب اس میں حق و باطل کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اس نظا کا فیصلہ اس اصول پر کر لیا جاتا ہے تو یہ اس کا پرمند طریقہ ہے اس میں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا جمہوری نظام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اکثریت کی رائے کو نافذ العمل مانا جائے گا مبنی برحق ماننا ضروری نہیں ہے اس لیے اقلیت کا حق ہے کہ وہ اس پر تنقید کریں اس کے خلاف رائے عاما کو ہم بار کریں تو یہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں اس پر میں لکھا یعنی یہ دونوں باتیں ہم مانتے ہیں لہذا اس پر مزید کسی ایمان کا تقاضہ تم کو ہم سے نہیں کرنا چاہیے یہ وہ کہتے تھے یعنی جو بنیادی دعوت ہے جب وہ ہم نے قبول کر لی تو اس کے بعد اب آپ اس پہ اسرار نہ کیجئے اب جو قرآن مزید نے کہا تو کیا کہا یہ کہا کہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتے اصلاً کسی چیز کو نہیں مانتے وہ ماہم بی مومنین تو میں نے اس کے اوپر لکھا ہے اس لیے کہ وہ اگر خدا اور آخرت پر فی الواقع ایمان رکھتے ہوتے تو حق کے معاملے میں یہ منافقانہ طرز عمل کبھی اختیار نہ کرتے ہیں یعنی یہ منافقانہ طرز عمل ہے اور اسی طرز عمل کی وجہ سے پھر میں نے وہاں یہ کہا ہے وہوں میں وہ منافقین بھی یہ نفاق ہے اس کو قرآن نفاق سے تعبیر کرتا ہے یہ بات کہ حق واضح نہیں ہوا اور آپ جو کچھ آپ کے پاس علم تھا اس کے بنیاد پر کھڑے ہیں یہ بالکل اور چیز ہے اور حق واضح ہو گیا اور اس کے بعد آپ مسالحت کی کوئی تجویز پیش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راہ نکل آئے تاکہ آپ کے مفادات کو کوئی ذک نہ پہنچے تو یہ منافقت ہے اور اسی چیز کی طرف قرآن مجید نے یہاں توجہ دلائی ہے اور اب یہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے اس آیت کے کچھ پہلو ابھی زیر بحث آنا ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا اب سادہ ترجمہ سن لیجئے ارشاد فرمایا ہے اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے درہا حالے کہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل